السلام علیکم ناظرین میں اگو فران بنی عقوب قاسمی ناظرین حضرت مولانا سید عشد مدنی صاحب نے جو بیان دیا کیا حقیقت میں اس بیان کو لے کر اس پر دارو علوم دیوبند نے کفر کا فتوہ لگایا ہے یعنی سرکاری دلال سرکاری بدماش یہ منافق جس کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی بدماشی ہے بہت سارے لوگ واشپ پر میسج کر رہے ہیں کہ اکبر حاشمی نے مولانا سید عشد مدنی صاحب دامت برکاتہوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایمان سے نکل گئے ہیں اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اس لئے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں اور دارو علوم دیوبند کا فتوہ بھی اس نے اپنی سکرین پر لگایا ہے اور اس کو پڑھ کے بھی سنایا ہے کیا حقیقت میں وہ دارو علوم دیوبند کا فتوہ ہے اس طرح کی بات لوگ واشپ پر کر رہے ہیں دیکھیں حقیقت میں دارو علوم کا فتوہ تو ہے لیکن مولانا عشد مدنی صاحب دامت برکاتہوں نے کیا بیان دیا تھا اور دارو علوم دیوبند سے کیا سوال کیا گیا تھا کیا فتوہ لیا گیا تھا کبھی کسی نے وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناوں گا اور پھر آپ دیکھئے کہ مولانا کے بیان سے اور اس فتوے میں کیا ربط ہے بھے اس کا کیا جوڑ ہے لیکن یہ جاہل ہے نا اکبر حاشمی جو ہے تو نمبر ایک کا جاہل ہے یہ نہ حافظ ہے نہ عالم ہے اور یہ اپنے کو کہلواتا مفتی اس لئے کہلواتا کہ تین دن کی تبلیغ جماعت میں ایک دن چلا گیا تھا اس دن سے مفتی بن گیا ہے تو اس لئے مدلسو کے خلاف زہر اگلنا علمہ اکرام کو سور کتا کہنا اب اس کا کام بچا ہے نا تو اس لئے وہ فتوہ کیا تھا پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر آپ فیصلہ کرئے فتوہ تھا کسی نے سوال کیا تھا کہ سوال کیا اوم موسیقی کے ریاض کرتے ہوئے اوم مشک بھی کافی دیر کرنی ہوتی ہے کیا اس بار بار اوم کہنے سے جو کی خالص گانے کے لئے مفید ہے کیا اس طرح کے ریاض سے آدمی دائرہ اسلام سے تو نہیں خارج ہوگا یہ سوال کیا گیا تھا جواب اس کا آیا تھا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم گانا بجانا بجائے خود منکرات اور معاصی میں سے اور اس کی مشک کے لئے اوم جو غیر مسلموں کا مذہبی شیار ہے کا بار بار تلفز تو اور بھی بہت برا ہے بلکہ اس میں اندیشہ کفر ہیں ایک مسلمان کے لئے اس طرح کی مشک شران جائز نہیں ہے تو مولانا عشد مدنی صاحب نے مشک کہا کیا مولانا عشد مدنی صاحب کا بیان یہ تھا کہ ہم نے بہت سارے ہندو دھرم گروہوں سے معلوم کیا کہ جب منو تھے تو کس کو پوچھتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک عشور کو پوچھ دیتے اور منو وہ لوگ کہتے ہیں آدم کو تو انہوں نے بتایا کہ اوم کو پوچھتے تھے تو مولانا نے سوال کیا کہ آخر جب اوم تو اوم ہے کیا چیز تو انہوں نے کہا کہ ایک ہوا ہے جس کا کوئی روپ نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے تو مولانا کے بیان میں خلاصہ یہ تھا کہ جس کو تم اوم کہتے ہو اسی کو تم اللہ کہتے ہیں کیونکہ یہ صفات ہمارے اللہ کے اندر موجود ہے تو عشور ایک ہے اس کو لوگ انیک ناموں سے پکارتے ہیں ہندی میں کہتے ہیں نا عشور ایک ہے اس کو لوگ انیک ناموں سے پکارتے ہیں اس کو تو پیسہ مل رہا نا بڑی حضر ہے اس طرح کی باتیں کرنے کے مداری سے اخلاف زہر اگلنے کا اور ان میں اکرام کو گالیاں دینے کا اس کو پیسہ ملتا ہے اس لیے اس فتویے کو لا کر کے یہاں سیٹ کر دیا ہے اب آپ بتائیے اس فتویے کا مولانا کے بیان سے کیا جوڑ ہے لیکن اس کو پیسہ کمانا ہے نا پیسہ مل رہا ہے اس تنظیم سے تو پیسہ تو تھوڑے چھوڑے گا دلالی کرنے میں نمبر ایک ہے اس لیے یہ سرکاری دلال ہے یہ سکرین شاٹ اس کی لے کر دارال علوم دیوبند کے فتوے کی ویب سیٹ کی سکرین شاٹ لے کر اپنے چینے پر لگاتا ہے کہتا دیکھو دارال علوم کا فتوہ ہے مولانا عرشد مدنی کافر ہو گئے ہیں فتوے کے مطابق تو فتوہ کیا ہے مولانا کی بات کیا ہے اتنے جوتے اس کے مارے کے عقل صحیح لگ جائے جاہل کہ اس کے چکر میں مت پڑھو ایمان اپنا بیچ چکا ہے بہت پہلے ہاں اور اس کا کام صرف اتنا رہ گیا ہے کہ علماء کرام کے خلاف بیان دینا ہے اس لیے اس سے ہوشیار رہو بچ کے رہو کیونکہ اپنا ایمان بڑیہ سے بیچ چکا ہے اس دلال کے مطالق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے اور یہ خود کافر ہو چکا ہے میں ثابت کروں گا اگلی ویڈیو میں بلکل دلائل کے ساتھ اور اسی فتوے سے اس کو میں کافر ثابت کر دوں گا